اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی باعدہ وعلا قل من صحبہ وطبیعہ بیحسان باعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبرک وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز این لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا محسوان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی اور ناظرین قرآن کی بات جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں ارز کر رہے ہیں آج ہر کوئی شخص یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہ مفتی صاحب گھر میں جو ہے وہ ببرکت ہی ہے میں باہر ہوتا ہوں تو بلکل صحیح ہوتا ہوں لیکن گھر میں داخل ہوتا ہوں تو دل تنگ ہو جاتا ہے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں ناظرین و سامعین اور بھی بہت سے اسباب ہوں گے لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے اور ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہو چکے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف نظر ڈالی ہے ناظرین یہ دارمی السمن میں حدیث پاک ہے کہ حضرت السلام یعنی ابن ابی متع بیان کرتے ہیں کہ حضرت قطادر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تھے کہ اُعْمُرُوا بِهِ قُلُوبَكُمْ وَاعْمُرُوا بِهِ بِيُوتَكُمْ قَالَ آرَاهُ یعنی القرآن کہ قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو اور گھروں کو آباد کرو یعنی برباد چیز کو برباد جگہ کو برباد مقام کو کسی برباد عزف کو اگر آباد کرنا چاہو تو قرآن کریم کی تلاوت کرو لہذا قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور پھر دل بھی آباد ہو رہے ہیں اور گھر بھی آباد ہو رہے ہیں یعنی ایک ہی عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں اتا فرما رہا ہے مجھے بتائیے وہ گھر آپ بتا نہیں سکیں گے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اور اس گھر والے کہیں کہ ہمارے دل گھروں میں تنگ ہوتے ہیں اور گھر میں عجیب سی بے سکونی ہے گھر میں عجیب سی ویرانی ہے ناظرین یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہاں جو یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے تو سب سے پہلے اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا رواج اس نے ڈالا ہے یا نہیں اور ظاہر ہے کہ خود تلاوت کرے گا تو اس کی اولاد تلاوت کرے گی اسے گھر والی تلاوت کرے گی خود تلاوت نہیں کریں گے تو اولاد کیا کرے گی کچھ بھی نہیں کرے گی تو لہذا ناظرین میں یہ نہیں کہتا آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب بڑی مشکل کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں کہ آپ بہت زیادہ پڑھیں آپ ایک رکو پڑھ لیں ایک رکو نہیں پڑھ سکتے دس آیات کریمہ پڑھ لیں جس نے جو ہے وہ رات میں دس آیات کریمہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا شمار غافلین میں نہیں فرمائے گا اس کا شمار عبادت کو ظاہروں میں ہوگا اور میں یہ مشورتاً ارس کروں گا ایک ایڈوائز دوں گا کہ دس آیات کریمہ پڑھ رہے ہیں کتنے منٹ لگیں گے بہت خیال میں پانچ سے چھ منٹ بہت زیادہ دس منٹ اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں ناظرین تفسیر تفسیر اور ترجمہ خزائن العرفان کنزل ایمان اور تفسیر خزائن العرفان ہے یہ پڑھ لیں اور تھوڑا دیبانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ زیاء القرآن پڑھ لیں یہ ترجمہ کنزل ایمان اور تفسیر خزائن العرفان یہ ترجمہ تو امام احمد رزا خان علی رحمہ کا ہے اور تفسیر نعیم الدین مرادبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو حکیم الامہ ہے ان کی ہے اور اگر زیاد القرآن کی طرف آجائے یہ ایک دیبانہ طرح پر لکھی ہوئی بڑی خوبصورت تفسیر ہے یہ پیر کرم شازری علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے اس کی طرف آجائے بہت تھوڑی ڈیٹیل چاہیے تو ترجمہ اور تفسیر تبیان القرآن کی طرف آجائے اور اس میں دور جدید کے مسائل بھی ہیں چاروں ایمہ کے اقوال بھی نظر آئیں گے حدیث کریمہ بھی نظر آئیں گے یہ حضرت علامہ علام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے تو ناظرین یہ اس کے ساتھ پڑھ لیں آپ دیکھیں کہ آپ کے زندگی میں کیسا عملی انقلاب برپا ہوتا ہے اور پھر ناظرین ایک حدیث پاک اور بھی پڑھوں گا فرمایا کہ ان اللذی لیس فی جو فیہی شیئوں من القرآن کل بیت الخرب وہ شخص کے جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے کہ بے شکی قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخان ہے پس جو اس دسترخان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا ناظرین دشمن بھی ہمارے گھر پر آئے کھانے کا وقت ہو تو ہم اسے دسترخان میں شامل کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کھانا کھا کر جانا کیونکہ ہمارے گھر کی روایت ہے ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ کوئی ہمارے گھر پر آئے کھانے کا وقت ہو تو بغیر کھائے وہ روست نہ ہو یہ تو ناظرین ہم اپنے گھروں کا بتا رہے ہیں اپنے خاندان کی روایت اللہ رب العالمین کتنا کریم ہے کتنا رحیم ہے ناظرین جو اس کے دسترخان پر آ گیا تو وہ امن والا ہو جائے گا یعنی امن والا کس سے دنیا اور آخرت کے خرابیوں سے اللہ رب العالمین اسے امن اتا فرمائے گا تو اس پیٹ فارم سے آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ آئیے اپنے آپ کو قرآن کریم سے جھول لیچے اور یہ پیغرام ناظرین یوں سمجھ لیں موقع غنیمت ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جاتا ہے قرآن کا سمجھ یعنی قرآن کا پڑھنا قرآن کا سمجھنا قرآن کا ترجمہ قرآن کی تفسیر اس ایک پیغرام میں ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے تو وقت ضائع نہ کریں اس پیغرام کے ذریعے قرآن سے جڑ جائیں قرآن سے اپنے تعلق مضبوط کر لیں